بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فالارضین قاضل اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونریدو انمنا علی اللذین استضعفو فالارض ونجعلہم امہ ونجعلہم الوارثین درود بجنے محمد وعلى محمد حمد صلی اللہ الرحمن الرحیم پر بردگار علم کا سب سے پہلے شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کے نام پر اپنے دین کو سمجھنے کے لئے اس طرح سے یہاں پر جمع ہوں اور خدا انمطال کی دی ہوئی اس توفیق کی نتیجے میں اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جس پر پر بردگار علم نے چلنے کا حکم دیا ہے خدا انمطال کی دی ہوئی توفیق کا شکر بجا لانے کے لئے دوست اور دشمن سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دین کے اندر ایک خاص طاقت ہے دین کے اندر لوگوں کے دلوں کو کنمنس کرنے کی طاقت ہے لہذا جب بھی کسی کو دنیا کے اندر کوئی ایسا کام برپا کرنا ہو جو عام طریقے سے ممکن نہ ہو تو وہ دین کا سہرہ لیا کرتا ہے حق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے باطل کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے جو کچھ دین کے نام پر حق میں انجام پایا ہے وہ بھی ایسا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں مل پائے گی مثال کی طور پر آپ کے سامنے واقعی کربلا کی مثال موجود ہے دین کے نام پر دی جانے والی اس قربانی کی کوئی مثال تاریخ بشریت میں موجود نہیں ہے کسی نے بے دینی کے نام پر ایسی کسی قربانی کا دس فیصد بھی نہیں دیا ہوگا کہ جو دین کے نام پر صحیح تو شہدہ کی طریقے سے انجام پایا اسی طریقے سے دین کے نام پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ بھی تاریخ میں غیر معاملی ہیں جیسا کہ آج کل ہمیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہا بھی جاتا رہا ہے وہ یہ کہ جو سلیبی جنگیں دنیا کے اندر دین کے نام پر لڑی گئیں تھیں ایسی وحشیانہ جنگیں شاید بے دینی کے نام پر نہیں لڑی گئی ہوں گی تو دین میں ایک عجیب طاقت ہے کہ دین اگر حق پر چلے تب دین انسان کو ایک عجیب اسپرٹ دیتا ہے اور اگر کوئی دین کو باطل میں استعمال کر لے تب بھی اس کی اسپرٹ میں کمی نہیں آتی تو ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم دین کے نام پر جو کچھ استعمال کر رہے ہیں اور جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس کی حقانیت کی کیا دلیل ہے اوٹھنڈیسٹی کیا ہے کس چیز سے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح انجام پا رہا ہے اور معاملہ صرف اتنا ہونا کافی نہیں ہے کہ مجموعی طور پر ہم حق پروں دوسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ ظاہری طور پر جو کچھ انجام دے رہے ہیں جو کچھ ہمارے روٹین ہے وہ روٹین ہمیں کہاں لے کر جائے گا ایک مثال گزشتہ آدیان سے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا دروت بیجے گا محمد وعال محمد ایک تاریخ تو وہ تاریخ ہے جو دین کی ترقی کی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بیجا حضرت نو کو بیجا بعد میں حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر خبی موسیٰ علیہ السلام ایک تاریخ ہے دین میں آنے والے انحراف کی تاریخ جس طرح دین کی اپنی تاریخ بہت دلچسپ ہے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ انبیاء کے سلسلے میں بچے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں دین کے انحراف کی تاریخ بھی بہت عجیب و غریب ہے یعنی دین کے انحراف کی تاریخ یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ دین منحرف کیسے ہوتا ہے دین کو کب لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں دین سے کب اپنے مفادات میں استفادہ کرتے ہیں اور یہ کیسے ہو جاتا ہے مثلا آپ تصور فرمائیے نبی اکرم تشریف لائے نبی اکرم کی تشریف آوری کہ صرف پچاس سال کے اندر اندر واقع کربلا پیش آ گیا تو کسی نے دین کو غلط راستے میں استعمال کیا ہوگا تو واقع کربلا پیش آیا ہے یہ کیسے استعمال ہو گیا اس کے انیشل سٹیپس کون سے ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ پھر ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو یہ سنجھے کہ یہ بیمار ہے یا نہیں ہے وہ تو ہر دیکھنے والا کہہ دیتا ہے شکل دیکھ کر کہ بھائی یہ بیمار ہے ڈاکٹر کا کمال تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب یہ اتنے کرٹیکل سٹیج پر نہیں پہنچا ہو اس سے پہلے وہ بتا سکے کہ بھائی یہ بیمار آدمی ہے اور اگر اس نے علاج نہیں کروا ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اب اگر کوئی یہ کہے کہ 61 ہجرہ پر جا کر پتا چلا تھا کہ معاشرہ بیمار ہے تو یہ تو ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا نبی کا نواسہ شہید ہو جائے میدان کربلا میں اس مظلومیت کے عالم میں اس کو تو جو اندھا بھی دیکھے گا تو کہہ گا کہ یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اب تو ہمارے لئے بہت آسان ہے چونکہ 14 سو سال گزر گئے ہیں اب تو ہمیں بہت آسانی سنجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب نبی اکرم کی جانشینی کہ حق کو غزب کیا گیا در حقیقت اسی وقت معاشرے کا انحراب صلوح ہو گیا تھا زیادہ اس معاملے میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو بی بی کے ان دو خدموں کو ضرور مطالعہ فرمائیے ہم نے پچھلے سال بھی ارز کیا تھا اب بھی ارز کیا دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دین سنا سنایا دین ہے اور یہ جو سنا سنایا دین ہوتا یہ بڑا خطرناک دین ہوتا ہے دین جب تک مستند نہ ہو صرف سنے سنائے پہ چلتا رہے تو پھر اس کے اندر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں پہلے تو اس کو مستند کر لیجئے مثلا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں دفعہ اس خطبے کا ریفرنس سنا ہوگا جو بی بی نے درباز میں ارشاد فرمایا ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جو انہوں نے بستر علالت پر تھی تب ارشاد فرمایا تب مدینی کے خواتین ملنے آئیں تھی دونوں خطبوں کو پڑھئے یہ سوچئے کہ خطبہ گیارہ ہجرہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر کسی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے کسی سیبل وار کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی داخلی جنگ نہیں ہو رہی کوئی خطرہ کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا اس موقع پر بی بی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب نکلنے والی تلواروں کو دیکھو گے اب بہتے ہوئے خون کو دیکھو گے اب نیزوں کی انیاں ٹکرائیں گی یہ سب باتیں بی بی نے گیارہ ہجرہ میں ارشاد فرمائی تھی اتنا لوگ نہیں سمجھ پا اس بات کو یہاں تک کہ جنگ جمل ہو گئی پچیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد بی بی نے جو عبارت ارشاد فرمائی تھی اس کی پہلی تعبیر نظر آنا شروع ہو گئی ممکن ہے کوئی اس وقت بھی نہ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہوا یہاں تک کہ مزید پچیس سال گدر جانے کے بعد سید و شہدہ کی شادت ہو گئی اس وقت پھر ہر اندھے کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اس نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جو بی بی نے ارشاد فرمائی تھا وہ کیا تھا اپنے آپ سے پوچھئے گا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے دیکھئے دین میں کئی طریقے ہیں تبلیغ کرنے کے اور جو کوئی بھی تبلیغ کرے گا جو کوئی دین پر عمل کرے گا دونوں کے سامنے ہی ذمہ داری رہے گی کہ وہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم اپنے دین میں کس دگا کے اوپر کھڑیں آپ سے ہم سبھی یہی کہیں گے کہ اپنے دین کا جائزہ لیتے رہیے کہ آپ اور ہم دین کے معاملے میں کس دگا پر کھڑیں تاکہ ہمیں بہت آسانی رہے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اب کچھ نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پھر دیکھئے گا یہ حقائق کے مطابق ہوں تو پھر اس سے مزید نتائج لیں گے پھر دیکھے گا محمد وعال محمد اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کیجئے اگر کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہو تو اس میں کیا چیز تبدیل ہونی چاہیے بے دین کے مقابلے میں دہرے آپ اور ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں خواہ نہ خواہ اس معاشرے کے کم از کم دیندار لوگ ہیں جس معاشرے کے اندر افرہ تفریح اپنے اروج پر پہنچی ہوئی ہے آپ اور ہم کم از کم اس معاشرے کے حساب سے بہت دیندار لوگ ہیں اپنے آپ سے پوچھے گا ہم دیندار میں اور ایک بے دین میں اور پھر اگلے مرلے میں ہم دیندار کو نکال دیجئے ایک آئیڈیل دیندار میں اور ایک بے دین میں فرق کیا ہونا چاہیے پہلے یہ فرق جان لیجئے آپ کہیں گے اور ہم یوں سوچیں گے کہ دیندار کچھ مراسم پر عمل کرتا ہے بے دین ان مراسم پر عمل نہیں کرتا مثلا دیندار ہوگا تو بچے کے کان میں ازان کہے گا اقامہ کہے گا بے دین تھوڑی ایک کام کرے گا دیندار ہوگا تو شادی بیعہ کوئی خاص طریقے سے انجام دے گا بے دین اس کام کو نہیں کرے گا دیندار مردہ ایک خاص طریقے سے دفنائے گا بے دین مردہ کسی اور طریقے سے دفنائے گا حجب اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جو ظاہری طور پر دیندار ہو اور جو واقعی دیندار ہو ان میں کیا فرق ہوگا دیندار اور بیدین کا فرق تو صحیح ہے کہ دیندار مراسم پر عمل کرے گا اور بیدین کسی رسم کے اوپر عمل نہیں کرے گا اب اگلہ سوال یہ کرتے ہیں جو ظاہری طور پر دیندار ہو اصل میں دیندار نہیں ہو اور جو واقعی دیندار ہو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں فرق یہ ہوگا کہ وہ مراسم پر عمل کرے گا نہیں دونوں مراسم پر عمل کریں گے یہ بھی اس کی کام میں اعظام کہے گا اقامہ کہے گا آپ بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے ہم بھی شادی بھی ایک خاص طریقے سے کریں گے وہ جو ظاہری طور پر دیندار ہوگا وہ بھی ایک کام کرے گا مثلا اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جو ہمارے خیال میں منحرف دیندار ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے کس چیز کا فرق ہے تو میرے سامنے ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے اپنی دینداری کے حوالے سے اور وہ یہ کہ میں کس وقت یوں سوچ پاؤں کہ میں دین میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں انڈیکیٹر کیا ہے کس چیز سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری زندگی میں کچھ گڑبر ہو گئی ہے اور کس بات سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میری زندگی سیدھے راستے پر چل رہی ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر مجھے چلانا چاہیے یہ کوئیسن امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ یہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائے گاری خراب ہو گئی ہے آپ کی باڈی کا معاملہ ہے کہ آپ کی باڈی کب صحیح چل رہی ہے کب خراب چل رہی ہے تو اگر آپ کے باڈی کا تیمپریچر بڑھے چلے جا رہا ہے یا کبھی بڑھتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے تو آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ باڈی میں کچھ خرابی ہو رہی ہے دین کے معاملے میں انڈیکیٹر کیا ہے کس سے پتا چلے اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں کہا ہے کہ بھئی پانچ وقت کی نوازیں پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ میں معاملہ صحیح ہے تیس دن کے روزے رکھ رہا ہے معاملہ صحیح ہے ہم کو جانتے ہیں دیندار میں ایک ظاہری دیندار ہوتا ہے ایک باقی دیندار ہوتا ہے یہ تو ظاہری دیندار بھی کرتا ہے پانچ وقت کی نوازیں پڑھتا ہے تیز ان کے روزے رکھتا ہے آپ کہیں گے وہ حج نہیں کرتا میرے خواہد میں دنیا کا کوئی ظالم ایسا نہیں ہوگا جس نے حج نہ کیا بڑے بڑے ظالموں کو میں نے اپنی آنکھوں سے حج کرتے دیکھا ہے اور تاریخ میں بڑے بڑے ظالموں نے حج انجام دیئے تو وہ تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات حج سے تو ثابت نہیں ہوتا ہے نماز سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے روزے سے بھی ثابت نہیں ہوتا ثابت کسی سے ہوگا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہو وہ بڑے بڑے کیریکٹر پڑے ہوئے ایک کا شاید میں نے آپ کو بتایا ہو ولید نام کر کے تھا بنی امیہ کا خلیفہ بہت زیادہ قرآن کریم بھی تلاوت کیا کرتا تھا جب اس کو پتا چلا کہ میں خلیفہ بناوں تو قرآن کریم کو بن کیا اور کہنا کہا حاضہ فراقہ بہینیہ بہینک یہ میری اور تیری جدائی کا دن آگیا ہے ختم ہو گیا معاملہ اب میں خلیفہ بن گیا اب خواب معاملہ ہتم ہو پھر بہت دس کس نے قرآن کریم کی توہین میں بہت کچھ کیا ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے آخر میں جا کر پوچھئے اعتبار کس چیز کا ہے ایک چیز کا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں کیا تمہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے یعنی میں نے تجربے سے یہاں تک پہنچا ہوں ہم کیوں نے کبھی اور چیزیں بھی نظر آنے لگی ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اور خدا کے درمیان ذاتی رابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے میں حق پروں ورنہ ذاتی رابطہ نہیں بننا چاہیے تھا ذاتی رابطہ کیا ہوتا اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں حرز کروں گا مروب بھیجے گا محمد و آل محمد ایک قدر بھونڈی سی دنیاوی مثال سے شروع کرتا ہوں دو دوست بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں دوسری کے ساتھ دوستی بہت اچھی چل رہی ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے مزہ آتا ہے ہوتا ہے نا دو دوستوں کے درمیان مثلا والدین کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ وہ مثلا فلاں بچہ جو ہے فلاں بچے کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر کیا باتیں کرتے رہتے ہو تو وہ کہتا ہے بس باتیں کرتے ہیں اچھا ان باتوں کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی کورس کی بات ہوتی ہے نہیں کوئی فائدہ ہوتا بھی نہیں ہے بس باتیں ہوتی ہیں اسے مزہ بہت آتا ہے ایک ہم انسانوں کی طبیعت ہے وہ یہ کہ جس کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا ہو جس کے ساتھ مزہ آ رہا ہو اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے اگر اسی دوست سے لڑائی ہو جائے باتیں کرتے ہیں مزہ آئے گا نہیں پھر مزہ نہیں آتا پھر وہ آتا بھی ہے تو ادھر ادھر ہو جائے گا معاملہ پھر پھر بات نہیں بن پا رہی پہلے تین گھنٹے بیٹھتے تھے اب دس منٹ بھی نہیں بیٹھتے حتم ہو گیا نا معاملہ یہ بتائیے اللہ سے دوستی ہے یہ انڈیکیٹر ہے جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں میرا انڈیکیٹر یہ ہے اگر میری اللہ سے دوستی ہے تو میرا خدا سے رابطہ ہے میں اس کے ساتھ گزارے وقت کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دوں گا اور اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہے پھر باقی سب مقدمہ ہے پھر باقی سب وہ چیزیں تھیں جن کے نتیجے میں یہ ہونا تھا یہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی ساحل پر ہوں میں نے پانی میں قدم نہیں رکھا ہے اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا دو راستے یا تو کیا یہ انڈیکیٹر میں نے غلط سمجھا ہے اپنے آپ سے پوچھے گا پھر بہتر انڈیکیٹر کونسا ہوگا اور اگر یہ صحیح سمجھا ہے تو آپ اور ہم کہاں کھڑیں گے یہ دین ہے ایزان محترم دین کونٹیٹی نہیں ہے دین کوالٹی ہے دین الفاظ کا ہیر فیر نہیں ہے آپ نے پانچ بارے پڑھ لیے میں نے پانچ گھنٹے نوائیں پڑھ لی یہ سب نہیں ہے دین یہ سب دین کے اندر ہے دین یہ نہیں ہے دین وہ خدا سے رابطہ ہے یہ تمام چیزیں اس رابطے کو بنا پائیں پھر سب کچھ دین ہے تو یہ سب کچھ ہوا اور خدا سے رابطہ نہیں ہوا پھر کچھ اور ہے پھر دین کے حقیقت نہیں ہے ہمارا اصلی تاقید ہماری اصلی تاقید اسی پر ہے آپ کے اور ہماری زندگی میں جو بدل جانا چاہیے بے دین کے مقابلے میں وہ یہ چیز ہے خدا نے مطالق قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے کہ اے نبی یہ کافر نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے ان کے پاس وہ ہے ان کے پاس فوج ہے تم اے نبی ان سے کہو کہ ہمارے پاس خدا ہے تمہارے پاس خدا نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے ہم کہیں کہہ کہ ہم خدا سے گفتو کرتے تم نہیں کرتے ہم خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے اچھا اپنے آپ سے پوچھے گا دیکھئے جو دوست اہب آپ دو چار جانتے ہیں وہ دو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہمارے اس رات مولانا صاحب کی تشریف آبری پر دروب بھیجے گا محمد و عالی محمد مولانا صلی اللہ علیہ و عالی محمد حبائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام دین کے نام پہ انجام پائے وہ آپ کی ذات کو تبدیل کر دے دین کے نام پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے دین کے نام پہ میں نے عرض کیا تلاوتیں ہو سکتی ہیں روزیں ہو سکتے ہیں نمازیں ہو سکتی ہیں یہ سب دین کے اندر ہے دین کے نام پہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آخر میں جا کر ایک باٹم لائن ہے وہاں پر ایک چیز نظر آنی چاہیے اور وہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے اب یہ دعائیں کیوں پڑھتے ہیں دعائیں افتتا بھی ہم نے پڑھی یہ کیوں پڑھی ہیں مثلا وضو کا ایک خاص طریقہ ہے اگر کیا تو پھر کیا فائدہ ہوا روزہ رکھنا ایک خاص طریقے سے ہے اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا ان تمام کا ایک فائدہ ہے وہ یہ سب کا سب جمع ہو کر گویا خدا کی طرف لے جانے کے لئے سب کا سب صرف خدا کی طرف لے جانے کے لئے اور اگر وہ ہی نہیں ہیں تو پھر باقی سب کا کیا ہوا ہمارے اس پر بہت سارے واقعات آپ سنیں گے انبیاء کے واقعات اہلِ بیت کے ماننے والوں نے بہت کچھ لکھا اس کے اوپر تو اپنی زندگی بار بار یہ سوال کرتے رہی گا اور ہماری آپ سے خواہش یہی ہوگی ابھی مغرب سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو بعض لوگیں ہم تشریف فرما تھے یہ کہ یہ جو چند شبیں باقی ہیں شبیں قدر سے اس کو بہت اہمیت دیجئے گا کیونکہ شبیں قدر ایک ایسی رات ہے جس میں سال بھر کا نچور آپ کے پاس آنے والا ہے یعنی جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہوتا ہے مثلا نکم ٹیکس پیپر فائل کرنے کے ایک ڈیٹ آتی ہے تو ایک ہفتے پہلے سے اخبار میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی لاس ڈیٹ فلا ہے اور سامنے ایک آدمی کو دکھایا ہے ہتھ کڑی باندے کھڑا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہو جائے ہمیں پورے سال کہا جاتا ہے سور قدر پڑھو نماز فجر میں حمد کے بعد پہلی رقاب میں سور قدر پڑھی جائے پورے سال سور قدر پڑھتے رہیے سور قدر کیا کہہ رہیے ایک رات ہے اب وہ رات آنے والی ہے یہ بتائیے اس کی تیاری میں چاہے وہ تو آ جائے گی آئی گی اور چلی جائے گی سور قدر آپ نے ایک سال پڑھی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَا الْفِشَارِ اور یہ اور وہ وہ رات آ رہی ہے اب کیا اس کی تیاری کیا ہے کیسے حاصل کریں گے آپ اس میں سے کوئی منصوبندی ہے پلاننگ ہے کیا ہے یہ سب سوچئے کہ بھئی ایک رات آنے والی ہے جس کا پورے سال انتظار کرنے وہ کہا گیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لئے میری پلاننگ کیا ہے کیسے حاصل کروں گا اس پر یعنی میں کیا ایج حاصل کرنا چاہ رہا ہوں ایک اشاریہ تین عرب مسلمانوں کے مقابلے میں کونسی ایسی چیز ہے جس سے خدا میرے اوپر نظر کرے گا کونسی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی خاص رحمتیں میرے اوپر نازل ہو جائیں کیوں نازل ہو جائیں کیا کیا ہے میں نے اپنے آپ سے سوال کیجئے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سال میں کہاں پہنچے تو راستہ یہی راستہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے یہ دیکھئے کتنی دیر خدا سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہیں یقین کرمائیے میں اب تک سمجھ پایا ہوں کہ یہ سب سے بڑا انگیٹر ہے اچھا اگر کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھائی چلو فرض کرو ابھی خوشی نہیں ہو رہی تو کیا کرو میں نہیں نماز سے پڑ پا رہا یا سال کے طور پر میں نہیں بات کر پا رہا تو اب کیا کروں میں کہوں گا اس معاملے میں نقل اتارنے کے لئے بھی شروع کر دیں نقل اتارنے کے لئے شروع کر دیں اچھا کیا کرے پھر ٹریکٹیکل عملی بات ہونی چاہیے عملاں کیا کروں پھر لیکن میں آپ کو مشورے میں چند باتیں عرض کروں گا درود دے جگہ محمد وعال محمد ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں خدا ہم سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے خدا ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو روایتیں آیات دعائیں جو بھی آپ نے پڑھی دعا افتتا یہ تمام یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو ہر صورت میں چاہتا ہے وہ تو نفرت کرتا ہی نہیں ہے وہ تو چاہنے والا ہے معاملہ صرف یہاں کہا ہے کہتے ہیں خدا راضی ہو جائے یہ زیادہ مشکل ہے یا میں خدا سے راضی ہو جاؤں یہ زیادہ مشکل ہے کہتے ہیں خدا تو آسانی سے راضی ہو جاتا ہے ہمارا راضی ہونا بہت مصیبت ہے ہم راضی نہیں ہو پاتے وہ تو سریع اور رضا ہے بہت تیزی سے راضی ہو جاتا ہے معاملہ یہاں کہا ہے یہاں تو ایک گرہ سی مصیبت آتی ہے تو خدا سے شکوا کرتے ہیں ہم راضی نہیں ہیں حاملہ یہ وہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ تو بہت محبت کرتا ہے تو اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو پھر ایک دوسرے سے کلام کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ تو کرتا ہے میں نہیں کر رہا ہوں مجھے یہاں سے شروع کرنا چاہیے مجھے اپنی طرف سے کچھ کرنا ہوگا وہ تو اس کی طرف سے کوئی کمی ہے ہی نہیں تو کہتا ہے میں بہت چاہتا ہوں تو آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ کوئی خالی وقت نکال گیا اپنی زندگی میں سے تنہائی کا وقت تھوڑا سا اس میں آپ کہیں بیٹھ جائیے اور یوں خدا کو سوچئے جیسے خدا آپ کے سامنے ہے خدا آپ کے دل میں ہے اس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھ کہیں یہ جو آپ کہیں گے اس سے آپ کا اور خدا کا ایک رابطہ بننا شروع ہو جائے گا اچھا آپ ساری دعاوں کو دیکھئے آپ جو اہلِ بیٹھ سے دعایں ہمارے پاس ہیں یہ دعایں زیادہ تر سیغہ مخاطب میں ہیں اے خدا یا تو دیکھیں ترجمہ جا کے دیکھیں یہ سب کیا ہے در حقیقت یہ پریکٹس ہے کس بار کی پریکٹس ہم لوگ مثال کی طور پر اگر کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں چیمپئنز کیسے کھیلتے ہیں یہ اللہ کے رابطے کے چیمپئنز نے دعایں ہمیں دیئے ہیں جن سے بڑھ کر اس فیلڈ میں کوئی آگے نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم خدا کی ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں تم بھی یہی کر کے دیکھو تھا ہی دعائیں ماسونوں کی ہیں انہوں نے کہا ہم خدا کی ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا اگر تو زباہ بھی کر دے تو تیرا عادل ہے ہمیں اتراز نہیں ہے ان کے خوبصورت کرمات کو دیکھئے ان کے ارفاظ کو دیکھئے مثال انہوں نے دعا کے اندر لکھا ہے دعا عدتی میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے خدا ہے تو مجھے بلاتا ہے میں تیرے پاس نہیں جاتا تو مجھے پسند کرتا ہے میں پھر بھی دور رہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھے چاہتا ہے میں تجھ سے بوکس کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی تو نے اپنی رحمتیں نہیں روکی مجھ سے میرے ان تمام کفران نعمت کرنے کے باوجود تو نے میری عزت کو لوگوں کے سامنے فہمال نہیں ہونے دیا دیکھیں یہ جملات کیا جملات ہیں یہ کہہ رہے ہیں رابطہ بناو بات کرو گفتو کرو ایک بات ہم نے شام کی وقت میں کہی تھی دوبارہ تقرار کر دیتے ہیں کوشش کیجئے کہ کم از کم شب قدر تک ہر روز زیارتِ آشورہ پڑھ لیجئے ہمارا اپنے یہ خیال ہے جو اس وقت بھی تشریح کی تھی کہ اس سے ضرور شب قدر بہتر بنیں گے دوسرا کام یہ کیجئے کہ تنہائی میں وقت نکال کر خدا سے کلام کرنے کی کوشش کیجئے خدا سے گفتو کرنے کی کوشش کیجئے اور جب آپ خدا سے گفتو کریں گے تو ظاہر اس کے شایعہ نشان کوئی بات کہیں گے نا اور ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ کسی نے دعا قبول ہونے کی شرط کیا ہے تو ہم نے کہا کہ جس سے انسان لڑا بیٹھا ہو اس سے مانگے گا کیسے ہو اگر دعا مانگنی ہے تو جس سے لڑے ہو اس سے مانگ نہیں پاؤ گے آپ کوئی سوچنا پڑے گا کہ میں خدا سے کلام کرنا جا رہا ہوں تو میرا دل خدا سے راضی ہونا چاہیے ورنہ پھر میں کیسے مانگوں گا یہ تمام چیزیں جمع کی گئے یہ دین مجھے کیوں لگا جیسے یہ دین کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے باقی سب چیزیں مجھے لگائیں گے یہ سب آسان ہیں یعنی سب وہ چیزیں ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری ایسی ہیں جو شاید انسان کو دھوکہ دے لیں لیکن یہ چیز دھوکہ نہیں دے سکتی آپ دل سے خدا سے گفتو کر رہے ہو اس میں دھوکہ نہیں ہوگا اس میں حقیقت ہوگی پہ یعنی ایسا نہیں ہوگا میں کہیں پہ گناہ بھی کر رہا ہوں گا اور میں یہاں پہ گفتگو بھی کر رہا ہوں گا نہیں یہ نہیں ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے میں کہیں پہ گناہ کر رہا ہوں گا اور ایک سپارہ ہر روز پڑھ رہا ہوں گا یہ ہو سکتا ہے کہیں گناہ کر رہا ہوں گا اور پانٹ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ گناہ کرتا رہا ہوں اور ہر ہفتے بیٹھ کے دعای کو محل پڑھتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کہیں پہ گناہ کرتا ہوں اور رات کو اللہ سے راض و نیاز کرتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا یہ بڑا ایکسکلیسف قلب ہے اللہ کا اس میں صرف اپنے بڑے اچھے چاہنے والوں کو جگہ دیتا ہے اس وجہ سے حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ بہت سخت حدیث ہے ہمارے لئے بھی سخت ہے آپ کے لئے بھی سخت ہے لیکن حدیث قدسی صحیح حدیث قدسی ہے کہا اے موسیٰ جو شخص رات ہوتی ہے تنہائی کے باوجود سو جاتا ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے پسند کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے پسند کرتا ہے اگر مجھے پسند کرتا ہے تو تنہائی میں مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا حدیث قدسی ہم نے لگا یہ سٹینڈرڈ ہے یہ ہے اصل سٹینڈرڈ یہاں تک آنا ہے آپ یہاں تک آنے کے لئے آپ جد و جہد کیجئے اپنی زندگی سے گناہ نکال دیجئے اپنی زندگی سے حرام نکال دیجئے تاکہ آپ کے خدا کی ساتھ کلام میں لذت آنا شروع ہو جائے ورنہ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے بغیر لذت نہیں آ پائی گی اور اس لذت میں وہ لذت ہے جس پر انبیاء دنیا کی ہر چیز کو بارنے کو تیار جس پر آئیمہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس میں ساری بحشتوں کا علاج ہے اس میں ساری تنہائیوں کا حل ہے جس کو یہ نصیب ہے اس کو سب کچھ مل رہا ہے اور جس کو یہ نہیں مل رہا ہے احتمال قوی یہ ہے کہ ابھی اصل مقام تک نہیں پہنچا تو اسے چاہئے کہ محنت کرے اپنے راستے کو بنانے کی کوشش کرے ایسے ہی کسی راستے کو دھوننے کے لیے ہم نے سورہ حجرات کا انتخاب کیا ہے کہ جو آئیام ہمارے سامنے ہیں بہت تھوڑے سا آئیام ہیں ستائیس رمضان کا آپ کا آخری پورام ہوتا ہے ہم نے حساب لگایا ہے کہ اس میں آج کے دن کو بھی اگر ہم کہیں کہ ہم نے تفسیر کی ہو تو چار دن ایسے ہیں جس میں کچھ نہیں ہو پائے گا تین شبوں کے دن اور ایک آخری دن ستائیس کا اس میں یعنی ہم کچھ نہیں بول پائیں گے وہاں پر صرف مل ملا کر حتی آج کا دن مل کر نو دن رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ نو دن میں جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیجی ان نو دنوں میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سورہ حجرات کو ہم کسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں اللہ سے توفیق حاصل کرنے کیلئے باواز بلند روب بھیجیں محمد وعالمہ سورہ حجرات انچاسمی سورہ ہے چھبیس میں پارے کے اندر اور اس میں یہاں تک میرے ذہن میں ہے اٹھارہ آیات کریمہ ہے بلکل اٹھارہ آیات کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہی واتقوا اللہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یہ جو قرآن کریم ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے مفتی فرمان علی صاحب کا ہے بہتماع قبی ہم ترجمہ پڑھنے میں اس کے ترجمے پر محدود نہیں رہیں گے یعنی اگر میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تب یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا نہیں بعض جگہ پر ہم ان کی زبان سخت لگتی ہے تو ہم اپنے طرف سے سلیز ترجمہ کر دیں گے سلاح ہیں انہوں نے لکھا ہے اے ایماندارو ہمارے خیال میں یا ایواللزین آمن感 کا ترجمہ یا ایوالمومنین ہوتا یا ایوالمومنون ہوتا تو ہوتا ہے ایماندارو ہمارے خیال میں یا ایواللزین آمن感 کا ترجمہ ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے اب اس کا فرق کیا ہے ان تفاصل میں ہم نہیں جائیں گے تاکہ بلاہ جمع cochم ایسی تفاصل میں نہ جائیں جن کا تعلق عربی عدبیات سے ہے بہت سادہ سی ایسی بات جو آپ کی عملی زندگی کو متاثر کریں وہ ہم بیان کریں اے بلو جیمان لائے لا تقدمو بین ید اللہ ورسولِ اللہ اور اس کی رسول کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک خدا بڑا سننے والا واقفکار ہے بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے اللہ اور اس کی رسول کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو اب ظاہر ہے آگے نہ بڑھ جایا کرو کہ دو مطلب ہوتے ہیں ایک تو فیزیکل ہی آگے بڑھ جانا رسول کے معاملے میں تم امکنے کوئی ترجمہ ایسا کر دے کہ جب رسول چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلو لیکن اللہ کے معاملے میں تو ظاہر ہے یہ کوئی نہیں کر پائے گا کہ اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہ بڑھ تو وہاں سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہی نہیں تو ہمیں آگے بڑھنے کا مطلب کچھ اور سوچنا پڑے گا اور اگر وہ پہلا ترجمہ کریں تو خرابی یہ ہوگی کہ رسول اللہ کی وفات کی بعد پھر اس آئے کا مطلب کیا نکلا جب اب وہ ہیں ہی نہیں تو آگے بڑھنا مطلب نہیں رہا پھر تو ہمیں ترجمہ یوں سوچنا پڑھتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشکل پیش آئے حکم اپنی طرف سے مت دو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کر دو ان اللہ سمیون علیم خدا سننے والا ہے بہت جاننے والا ہے اچھا مسلحت کیا ہے مسلحت بہت واضح ہے وہ یہ کہ جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل آئے گی اور میں اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو اپنی محدود اقل سے کروں گا اپنی مسلحتوں کو تو میں نہیں پہچانتا نتیجہ یہ ہوگا کہ معمولا میرا نافذ کی آبا حکم یا میری مسلحت کے خلاف جائے گا یا ممکن ہے کہ لمبی مدت میں انسانیت کی مسلحت کے خلاف چلا جائے اور اگر میں خدا کے حکم پر عمل کروں گا تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ میری مسلحت بھی پوری ہو جائے گی اور پوری انسانیت کی مسلحت بھی اس کے اندر پوری ہو جائے گی اور میرے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے وہ یہ کہ جب میں کسی بات کا حکم کرنے لگتا ہوں تو معمولا میری ذاتی خواہشات بیچ میں آرے آ جاتی ہیں انسان کے اندر دو خطریں ہیں بڑے وحشتناک قسم کے دو خطروں پر اگر وہ کنٹرول کر لے تو اس کی زندگی حق پر ہے ایک خطرہ شیطان کا ہے اور دوسرا خطرہ اس کی خواہشات کا ہے ان دو پر اگر انسان قابو پا لے پھر معاملہ حل ہے پھر اس کو رائے ہدایت سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا انہوں نے اشارت فرمائے اللہ نے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پہلا کام تو یہ کرو کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشکل پیش آیا کرے اپنی منوانی مت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑا کرو اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں ڈال دو جو خدا کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے باغ آ جاؤ مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول دیں وہ لے لو اس سے منع کریں اس سے باغ آ جاؤ اچھا ہر آئے کریمہ پڑھنے پر ایک طریقہ کار اپنے ذہن میں رکھئے ہر آئے کریمہ پڑھنے پر یہ سوال کیا کریں میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ بڑا مفید سوال ہوگا ہم آپ ایسے ربائیتیں ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھو اگر آیت پڑھ لی تو ایک درجہ ان کا بلند کر دیا جائے گا تو ممکن ہے کوئی یہ سمجھے یہ ناظرہ پڑھنے کی بات ہے ناظرہ پڑھنے کی بات نہیں ہے عمل کی بات ہے ایک آیت پڑھو اس کا جواب دو اس پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے عمل کرتے تھے اگر تم کامیان نکلے ایک درجہ تمہارا بڑھا دیا جائے گا ہر آیت پر اپنے آپ سے سوال کیجئے جب ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو میں فوراں کیا کہوں گا کہ اے خدایہ میں تجھ سے اور تے رسول سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھا تو پھر معاملہ تھوڑا سا پیشیدہ ہو جائے گا کہ نہیں بعض دقا تو بڑھ جاتے ہو اور بعض دقا تمہاری سن لیتے ہو کہاں بڑھ جاتے ہو کہاں سن لیتے ہو لیکن یہاں سن لیتے ہیں مثال کی طور پر اللہ تعالی نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھ لیا اللہ تعالی نے کہا کہ نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھ لی لیکن اللہ نے روزہ میں کہا تھا کہ گناہ نہیں ہونے دینا وہاں کبھی کبھی ہونے دیا اللہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو میرے لیے پڑھنا سوجہ سے پڑھنا شرائط کے ساتھ پڑھنا کیاں ہم نے اپنی منمانی کر لی اس نے کہا تھا اول وقت پڑھنا ہم نے کہا دو گھنٹے بعد بھی پڑھ لیا تو کیا برا ان تمام جگہوں پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو کورا سا پیسے چھوڑ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا معاملہ اگر یہ آیا کہ خدا سے ٹکرائیں یا خاندان سے ٹکرائیں ہم نے کہا کہ خاندان سے ٹکرانا تو بڑا مسئلہ ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہ ساری گھر پر ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے یہ ہمارے سامنے آئیڈیل کیا ہے آئیڈیل یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر خدا اور اس کے رسول سے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے جو بھی کام تمہارے سامنے ہے بہت سادہ سے کام آپ کی خدمت میں ارسکرانوی سایہ کریمہ کی روشنی میں آپ کو جتنے بھی دن میں ڈیسیشنز لینے مینجمنٹ کی پتہ نہیں کیا کیا اصول سکھاتے رہتے ہیں ان میں سے باز مجھے لگتا ہے کارامت بھی ہوتے ہیں مجھے کہ جو ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں ان ڈیسیشنز پر ایک سرکل لگا کے پوچھے گا یہ فیصلہ میں نے کس کے حکم کے تحت کیا ہے خدا کے حکم کے تحت کیا آپ نے حکم کے تحت کیا اپنی زندگی میں امپورٹنٹ ڈیسیشنز کے اوپر تمام سرکل لگا کے اپنے آپ سے پوچھتے چلے جائیں گے اور اپنی لائف کے ایک ایک منٹ سے آپ یہ سوال لے سکتے ہیں یہ منٹ کس کے مطلب میں گزرا میرے یا خدا کے میں نہیں کہہ رہا خدا کے مطلب میں گزرنے کے مطلب یہ نوکری اوکری چھوڑ دی ہے بازاروں سے سب نکلنا چھوڑ دیا ہے اور آپ عبادت گاہ میں بیٹھ گئے نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں پھر خدا اور اس کا رسول آگے ہے اچھا اگر خدا اور اس کا رسول آگے ہوگیا تو کیا ہوگا آپ نے کائنات سر کر لی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلہ جنود السماوات والرز زمین و آسمان کا لشکر اللہ کے لیے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ جو پوری کائنات ہے ان میں سے کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہے کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہے اصلا فرض فرمائیے یہ پانی کا گلاس ہے کوئی سمجھے میرے آگے رکھا ہے یا کافر کے آگے رکھا ہے یہ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہوتا ہے یہ پانی اللہ کا لشکر ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے یہ اس کا لشکر ہے یہ عمارت کیسی ہے یہ عمارت نیوٹرل ہے نہیں سب اللہ کا لشکر ہے جس دن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے آگئے یہ سب کا سب خدا کے لیے ہے اور میں بھی خدا کے لیے ہو گیا پھر آپ سوچیں ہماری طاقت کتنی ہے کیوں اہلِ بیعت پوری دونے سے ٹکرائے جاتے تھے جانتے تھے سب کچھ خدا کا ہے حتی شمر جس خنجر کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا یہ بھی خدا کا ہی ہے خدا کا لشکر ہے اگر خدا نے حکم دیا تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اچھا شمر نے خنجر چلا لیا اب کچھ کر سکا کیا کر لیا حسین تو شہید ہو گئے حساب بھی شہید ہو گئے خاندان بھی اسیر بن گیا شمر بہت خوش ہو گیا مکہ واپس پہنچ گیا سب کچھ ہو گیا اب آپ آئیے ابھی اکیس رمضان ہوگی دیکھئے گا یا علی یا علی کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں ابھی شبعہ آشور آئے تو دنیا میں پوچھے گا کتنی جگہوں سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں یہ ہے سب کچھ اللہ کا لشکر ہے وہ جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے تب کچھ اس کا ساتھ دے گا تو خدا کا ساتھ دے گا بس آپ اور میں جس دن یہ بات سمجھ گئے بس معاملہ ہمارا اسی دن آسان ہو جاتا ہے اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ہندگی سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے بات یہ شہرہ ایک شیر کہتے ہیں بہت جامع شیر کہہ دیتے ہیں ایک بات کرتے ہیں اور بہت جامع بات کہہ دیتے ہیں مثلا چودہ امام کی اثارت کے حوالے سے ایک شاید نے ایک شیر کہا ہے شیر کے اوپر غور کی جائے گا شاید مسائب کیلئے ہی کافی ہو کہا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستونِ کعبہ ہیں زنجیر کسے پہنا تھا یہ پاؤں ستونِ کعبہ ہیں دنیا تو اتنا دیکھا نا کہ ایک جوان کے گلے میں توقھ ہے پاؤں میں زنجیر ہے زنجیر کھنک رہی ہے اور زنجیر سے خون کے قطرے بہر ہے دنیا تو اتنا ہی دیکھ پا رہی تھی دنیا نے اتنا دیکھا کہ ایک اماری ہے کچھ بے مکنہ چادر عورتیں ہیں کچھ نیزیں ہیں ان پر کڑے ہوئے سریں ہیں دنیا اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی اللہ جاتا تھا وہ کیا دکھا رہا ہے دنیا نے اتنا دیکھا ایک اماری میں ایک گلہ لٹکا ہوا ہے اس گلے کو دیکھ کر اس کی بہن ہو رہی ہے یہ تو خدا جاتا ہے کہ یہ آپ پاس کا سر ہے اس کی حضبت کیا ہے اسے یعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبوا